اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ترشاوہ پھل میں جو ڈائی بیک اور سڈن ڈیٹھ اور سلو ڈیکلائن جو ہے ہو رہا ہے جس طرح بہت سارے باغات کرتے رہتے ہیں اور میں نے اہم بیماری دیکھی ہے کہ ہمارے باغات جس طرح ششم ڈیکلائن آیا تھا اب ہم سٹرس ڈیکلائن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر آنے والے تاس 15 سالوں میں اس کے اگر منجمنٹ نہیں کرتے تو اس کے ہمیں بہت سارے اثرات دیکھنے پڑے ہیں تو یہ ایک سپیودہ میں نے دیکھا ہے سپیسمنٹ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ دیکھیں تو اب اس کی عمر جو ہے ناظرین تقریباً چار سال کا زرزادہ ہو گیا یہ تو اب دیکھیں یہ اس کی ڈیتھ ہو جگی ہے سٹرس جو ہے نا وہ ڈیکلائن کی وجہ سے اب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اس کا جو فائٹ آفتر ہے اس کی روڑ کی بیماری جو ہے اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر اگلی اس کے سمٹمز آتی ہیں سٹم گموسیز ہے پھر یہ سٹرس ویڈیٹیپ جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے جو انپلینڈ نیوٹریشنل کلنڈر جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی فودا ہے جو چلا جاتا ہے چاہے کہتے ہیں دیتھ کی طرف تو اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کے اندر اس الاغ الاغ ایشو کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بنائیں گے کہ اس کے اندر ہم نے سڈن ڈیتھ کو کس طرح کنپرول کر ساتے ہیں سب سے پہلے اس میں بتاتا چاہوں کہ جتنے بھی کاشتکار ہیں کنوں کے ہیں اور وہ ان کا فیچر میں پلان ہے کہ باغات لگانے کا تو ایک ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ انٹروڈیوز کرونے جا رہے ہیں کہ تمام پودوں کو ریز بیٹ کے اوپر لگانا ہے زمین کے برابر نہیں لگانا زمین سے انچا لگانا ہے کم از کم جو ہے وہ چھے انچ اوچے بیٹ بنا کے اس کے اوپر لگانا ہے کبھی بھی جو پانی ہے وہ تنے کے ساتھ جا کے نہ لگے پانی تنے کے ساتھ انٹیکٹ نہ ہو تنے کو تچ نہ کرے تو یہ پہلی مینجمنٹ کریں جو پہلے دن سے باقی مینجمنٹ جو ہے وہ سہا سہ چلتی ہیں لیکن جو پہلی مینجمنٹ ہے جب پودہ لگانا ہے ایک تو اچھی نسل کا پودہ کھریدنا ہے اچھی نسل اچھی نرسری سے کھریدنا ہے اتھینٹک پلان کھریدنا ہے اور جو آپ کو گارانٹی دے پودے کی اس کی حالی نیس کی جس سے کھریدنا ہے اس کی نرسری وزٹ کریں جہاں پر اس کو پروپگیٹ کر رہا ہے پودے تیار کر ر کریں اور کوشش کریں کسی ریجسٹرڈ نرسری سے اور جو تھوڑی سی جو سائنسی سائنٹیفک اپروچیز ہیں انہوں نے ڈاپس کی ہوئی ہے وہاں سے پودہ کر دیں اور پھر اس کو لگانے کے لیے بیٹ کے اوپر لگائیں اور تیسرے نمبر پہ اس کو لگانے کے لیے کوئی بیس دن پہلے گھڑا کھو دیں اور اس کے بعد پودہ اس کے اندر لگائیں بالشل ڈال کے لگائیں اور باقی تاگے ہم اس سے بچ سکیں باقی اس سے بہت سارے مسائل ہیں کیسے ٹرسٹیس اپروچیزیا وائرس کے بھی ہیں وہ نرسری والے جو ہم خریدتے ہیں تو اس میں بڑے چانسیز ہوتے ہیں کہ یہ مارا پودہ تو اس سے انفیکٹ ہوگا تو پھر ایلٹی میلی پھر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ پودہ چار سال کی عمر کا ہوا میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سٹرس کی اوپر تباہی مچ رہی ہے کہ چھ سات سال آٹ سال کے بغایت ہیں اور لوگ ایک صاحب عالم میں باغ عزت کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کی عمر سات سال سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہ ہم اس کو اپروٹ کر کے نئے پودے لگانا چاہے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو بھی مینجز کریں گے تو اس کو مینجز کیا اور پھر اس کے اندر بہتری ہے اور وہ ربائیت کیا تو تھوڑی سی مینجمنٹ کے ساتھ ہم اس طرح کے مسائل سے بچ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو کہتا چلوں کہ سب سے پہلے لگانے کا جو طریقہ ہے اس کو اپروف کرنا پڑے گا جو ہم پلائن زمین کو لگاتے ہیں وہ ربائیت طریقے سے ہٹ کے اب تھوڑا ریز بیٹک کے اوپر لگانا پڑے گا تو ب باقی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے تو یہ چلتا رہے گا اور اس کے جو سٹرس کے مسائل ہیں اس کو تربات کرے گی بہت سارا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ